سبسکرائب کیجئے پاسی چینل کو ساتھی پریس کیجئے اس بیل آئیکن کو لیٹسٹ میڈیکل ٹوپک سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویلکم بیک گائز آج میں آپ کو یورین ایگزامینیشن ریپورٹ کو کیسے پڑھنا ہے اور ان کی جو ویلیو ہے اگر کم زیادہ ہوتی ہے تو یہ شریر میں کون کون سی بیماری کو انڈیکیٹ کرتا ہے کن کن باتوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے یہ سب چیز میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا تو گائز میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ سنی کمار اور آپ کا ہمارے یوٹیوب چیلنگ پر ایک بار پھر سے بہت بہت سواغت ہے تو گائز یورین ایگزامینیشن ریپورٹ کو کئی لوگ یورین آر ایم کے نام سے جانتے ہیں یا پھر کئی لوگ یورین آری کے نام سے جانتے ہیں یہاں پر گائز جو یورین آر ایم ہے اس کا مطلب یورین روٹین مایکروسکوپ ہے اور جو یورین آری ہی ہے اس کا مطلب یورین روٹین ایگزامینیشن ہے یہاں پر جو یورین ٹیسٹ ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہے میکروسکوپک اگزامینیشن اور دوسرا ہے مائکروسکوپک اگزامینیشن تو جو یورین روٹین اگزامینیشن ہے اس میں دونوں طرح کے اگزامینیشن آ جاتے ہیں پہلا میکروسکوپک اگزامینیشن دوسرا مائکروسکوپک اگزامینیشن اور جو دوسرا یورین آر ایم جو ٹیسٹ ہے اس میں مائکروسکوپ کا ہی ٹیسٹ آتا ہے اوکے تو یہاں پر میں آپ کو ان میں دونوں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کی اچھے سے انفرمیشن دوں گا ساتھ ہی اگر آپ ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے تب بھی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی یوسفول اور انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو میکروسکوپک اگزامنیشن کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا جس سے آپ ایزلی اپنے یورین کو دیکھ کر اپنے شریر میں ہونے والی ایبنورمیلٹیز اور ڈیجیز کے بارے میں ایزلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو بینا سکیپ کیے لاسٹ چک جرور دیکھنا کیونکہ یہ ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہے تو گائز آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو شروع کرتے ہیں let's dive into it تو گائز سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یورین اگزامنیشن ریپورٹ کو کیوں اور کب کروایا جاتا ہے تو گائز یورین اگزامنیشن ٹیسٹ کو یوزلی یونری ٹریکٹ انفیکشن کو دیکھنے کیلئے کیا جاتا ہے یا پھر کسی پیشنٹ کو اگر یورین پاس کرتے ٹائم برننگ سینشیشن ہوتی ہے مطلب کی جلن محسوس ہوتی ہے یا پھر اس کو یورین پاس کرتے ٹائم درد محسوس ہونا یا پھر اس کا جو یورین ہے اچھے سے پاس نہیں ہو رہا یا پھر اس کو پیلوک ریزن پر مطلب کی لوور ایوڈومن پین ہو رہا ہو یا پھر ایسی سمبھاونا ہو کہ اگر اسے پیڈنی سٹون کی پروبلم ہے یا پھر جو یونریری سسٹم ہے اگر اس میں انفیکشن ہونے کے سائنو سیمٹمز اگر پیشنٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں تب بھی یورین اگزامینیشن ٹیسٹ کو کروایا جاتا ہے یا پھر اگر پیشنٹ ڈائیوٹک پیشنٹ کے سائنو سیمٹمز دکھاتا ہے تب بھی ڈوکٹر یورین ٹیسٹ کرواتے ہیں یا پھر ڈوکٹر ہارڈ ڈیزیز کے جو پیشنٹ ہیں ان میں بھی یورین ٹیسٹ کو کرواتے ہیں یا پھر کمپلیٹ بوڈی ٹیسٹ میں بھی یورین ٹیسٹ کو کروایا جاتا ہے جس کے بیشنٹ پر جو پیشنٹ ہے اس کا ڈائیگنوز ہوتا ہے اور اس کو فرادر ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے تو گائز یہاں پر میرے پاس ایک یورین اگزامینیشن کی ریپورٹ ہے اور میں آپ کو سیدھا ہی اس میں دکھاتا ہوں کی کون کون سے پیرامیٹر دیکھنے ہوتے ہیں اور ان کے کم جادہ ہونے پر یہ شریر میں کیا انڈیکیٹ کرتا ہے تو چلیے ہم ریپورٹ کو دیکھتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ میں آپ کو ویڈیو کی شروعات میں بتایا تھا دو طرح کے اگزامینیشن ہوتے ہیں میکروسکوپک اگزامینیشن اور ایک میکروسکوپک اگزامینیشن میکروسکوپک اگزامینیشن میں فیزیکل اگزامینیشن اور کیمیکل اگزامینیشن ہوتا ہے اور جو میکروسکوپک اگزامینیشن ہے اس میں پس سیل ریڈ بلڈ سیل اپیتیلیل سیل crystal cast yeast اور bacteria دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں پہلے نمبر پر جو physical examination ہے اس میں آپ کو quantity دیکھنے کو مل رہی ہے جو کی 10 ایمل ہے مطلب کی انہوں نے جو quantity لی ہے urine کی وہ 10 ایمل کی ہے اس کے بعد جو یہ color ہے یہاں پر آپ کو straw دیکھنے کو مل رہا ہے اب یہاں پر جو straw color ہے وہ normally تب دیکھنے کو ملتا ہے جب patient بہت ہی زیادہ ماترہ میں پانی کو پیتا ہے یا پھر ڈائیورٹک ڈرگ اس نے لی ہے تب بھی straw color دیکھنے کو ملتا ہے یا پھر اگر جن پیشنٹ میں کوئی intravenous fluid bolus دیا جاتا ہے زیادہ speedly دیا جاتا ہے تب بھی یہ straw color دیکھنے کو ملتا ہے تو ان ٹینوں میں سے کوئی سی بھی condition آپ نے دیکھنی ہے کہ patient کی condition کیسی ہے اگر patient ڈائیورٹک ڈرگ نہیں لے رہا یا پھر patient کو کوئی bolus بھی نہیں دیا ہوا تو definitely ہے کہ patient نے پانی بہت ادھک ماترہ میں پیا ہے یہاں پر جو urine کا color ہے وہ pale یا پھر light yellow color کا normal مانا جاتا ہے color میں اوکی ساتھ ہی اگر آپ کو red color دیکھتا ہے تو یہ urine میں blood ہونے کی نشانی ہے جسے ہیمیچوریا کہا جاتا ہے ساتھی اگر جو urine کا color ہے وہ dark yellow color کا آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ patient یا تو dehydrate ہوگا یا پھر جو dark yellow color ہے یہ پیلیاں ہونے پر بھی ہوتا ہے dark yellow bilrubin ہونے کو درشاتا ہے جو کی سامانتہ liver کی disease میں مطلب کی پیلیاں ہونے پر jointes ہونے پر ہوتا ہے لیکن کئی باری کھانے پینے کی وجہ سے جیسے اگر patient نے vitamin b کی tablet لی ہے یا کوئی injection لیا ہے تب بھی urine کا color dark yellow ہو سکتا ہے ساتھی ایک antibiotic ہوتا ہے tuberculosis کے لیے جو کی rifampicin ہے rifampicin اور اگر patient اس کو بھی لیتا ہے تب بھی urine dark yellow color کا دیکھنے کو مل سکتا ہے ساتھی اگر urine green color کا ہوتا ہے تو guys یہ sidomanase کو indicate کرتا ہے جو کی ایک bacterial infection ہے جسے کئی باری urine blue color کا یا indigo color کا بھی ہو سکتا ہے اور guys ایسا نہیں ہے کہ یہ جو sidomanase کے کارن ہی urine کا جو color ہے وہ blue یا indigo color کا ہو یہ کئی باری food coloring کے کارن بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے ساتھی اگر جو urine ہے اس کا color اگر white color کا آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ urine میں آپ کو پس سیل دیکھنے کو مل رہے ہیں ساتھی اگر urine کا color اگر آپ کو pink color یا red color کا دکھ رہا ہے تو یہ red blood cell آنے کو درشاتا ہے ساتھی اگر urine کا color اگر آپ کو brownish color کا دکھ رہا ہے تو یہ شریر میں homogenesic acid کو درشاتا ہے جو کی بہت ہی rare ہے اور اگر urine کا color blue ہو یا green ہو تو یہ liver disease کو بھی درشاتا ہے تو آپ نے کافی ساری باتوں کا دھیان رگنا ہے کئی باری urine کا color guys red یا brownish color چکندر کے کھانے پر یا انار کے کھانے پر بھی ہوتا ہے تو آپ نے patient کی condition دیکھنی ہے اوکے یا پھر آپ خود کا بھی examination کر سکتے ہیں جو physical examination ہے اس میں آپ خود کا urine check کر سکتے ہیں patient کا کر سکتے ہیں آگے آپ کو deposit دیکھنے کو مل رہا ہے جو کی absent ہے یہاں پر اور یہ normally normal value ہی ہوتی ہے اگر guys deposit میں pus cell red blood cell cyst یا epithelial cell موجود ہوتے ہیں تو یہ kidney disorder یا پھر urinary tract infection کو indicate کرتا ہے آگے guys آپ کو specific gravity دیکھنے کو مل رہا ہے آگے یہاں پر آپ کو کیا ونس دکھ رہا ہے جس کا مطلب ہے quantity not sufficient اور اس کی جو guys normal range ہے specific gravity کی یہ wikipedia کے انسار 1.002 سے 1.030 کے بیچ میں ہے اور اگر جو specific gravity سمائنے سے جادہ آتی ہے مطلب کی 1.010 سے جادہ آتی ہے تو یہ شریر میں dehydration کو بتاتا ہے guys reaction جو کی acidic ہے اب یہاں پر acidic guys normal ہے اور جو reaction ہے pH value کو indicate کرتا ہے اور جو urine کا pH ہے guys یہ 4.5 سے 7.5 کے بیچ میں ہوتا ہے اگر یہی reaction 4.7 سے کم ہو تو یہ ہے شریر میں عملیہ کو درشاتا ہے مطلب کی جو urine ہے وہ acidic ہے اور اگر یہی pH 7.5 سے زیادہ ہو تو یہ شریر کو درشاتا ہے مطلب کی جو urine ہے وہ alkaline ہے اور یہ abnormality ہوتی ہے okay guys یہ تھا ہمارا physical examination آگے chemical examination میں آپ کو albumin دیکھنے کو ملتا ہے جو کی ایک پرکار کا protein ہوتا ہے ویسے تو urine میں albumin نہیں پایا جاتا لیکن اگر urine میں albumin آتا ہے جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے پائے جانے پر یہ urine میں albumin urea کو indicate کرتا ہے جو کی disease ہے اگر یہ urine میں پایا جاتا ہے تو یہ kidney disorder dehydration یا heart disease یا پھر اگر کسی کو severe diarrhea ہوا ہے تب بھی albumin پایا جاتا ہے urine کے اندر آگے ہے guys sugar جو کی normal range میں nail ہی ہونا چاہیے لیکن اگر urine میں sugar آتی ہے تو guys یہ diabetic malitis کو indicate کرتا ہے یا پھر brain injury کو یا پھر coronary thrombosis کو indicate کرتا ہے یا پھر endocrine جو gland ہے وہ اگر زیادہ active ہوتے ہیں تب بھی urine میں sugar آتی ہے اور ڈوکٹر اس کے لیے بھی test کرواتے ہیں albumin کو trace کرنے کے لیے یا پھر sugar کو trace کرنے کے لیے کیونکہ اگر urine میں بھی sugar آ رہی ہے guys تو اس کا مطلب یہ ہے کہ patient hundred and one percent ڈائیپٹک ہے اگر اس کی kidney properly کام کر رہی ہے اوکے اور albumin کبھی آنا اچھا نہیں ہوتا اس میں بہت سارے kidney disorder دیکھنے کو ملتے ہیں اور اگر کسی کو edema آ رہا ہے سوجن ہے body میں تب بھی اگر albumin آتا ہے تو اس کو injection دیتے ہیں یہ other topic ہے guys لیکن یہ بھی اچھا نہیں ہوتا آنا اوکے اگلا ہے guys ہمارا microscope examination جس میں آپ کو پہلی نمبر پر pus cell hpf دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر guys hpf کا مطلب ہے high power field اور جو pus cell ہیں guys یہ normal دیکھئے دو سے تین تو ہر ویکتی میں ہوتے ہیں چاہے وہ male ہو یا پھر female ہو لیکن اگر یہی pus cell 5 سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ شریر میں uti کو درش آتے ہیں مطلب کی unary tract infection کو درش آتے ہیں یا پھر non infection disease زیسے stress کی ٹائم بھی pus cell دیکھنے کو مل سکتے ہیں یا پھر fever ہونے پر یا پھر dehydration ہونے پر یا پھر irritation of uathera کی condition ہونے پر بھی guys pus cell ہونے کی condition ہوتی ہے پس cell آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور یہاں پر patient کے full field دیکھنے کو مل رہے ہیں high power field میں جو pus cell ہیں full ہے مطلب کی جو patient ہے اس کو uti تو پورا ہے اور ساتھ ہی albumin بھی trace ہو رہا ہے تو یہ کافی complicated case ہے guys اس کے ادھر جو test ہیں وہ بھی ہونے چاہیے آگے guys یہاں پر جو red blood cell آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جو کی high power field میں ہی ہے یہاں پر red blood cell آپ کو ایک سے دو high power field میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جو red blood cell ہیں اگر یہ زیادہ ماترہ میں ہوتے ہیں تو guys یہ uti کو مطلب ki urinary tract infection کو درش آتے ہیں اور خاص طور پر جو red blood cell ہیں guys یہ kidney stone کو indicate کرتے ہیں اگر کسی کے گردے میں پتھری ہے تو guys اس کو 101% red blood cell ادھک ماترہ میں آتے ہیں یا پھر اگر kidney میں trioma ہے یا پھر tumor ہے bladder میں جو یہ آپ graph دیکھ رہے ہیں اس میں جو urinary bladder ہے guys اس میں اگر کسی بھی طرح کا کوئی tumor ہے تب بھی آپ کو red blood cell دیکھنے کو مل سکتے ہیں یا پھر جو urinary bladder ہے اس میں اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی infection ہوا ہے تب بھی red blood cell آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں آگے ہے guys epithelial cell جو کہ آپ کو high power field میں ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں اور یہاں پر patient کے 2 سے 3 جو epithelial cell ہیں وہ high power field میں آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں ویسے تو guys normally جو epithelial cell ہیں وہ males میں 2 سے 3 دیکھنے کو ملتے ہیں اور female میں 2 سے 5 high power field میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اگر epithelial cell 5 سے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ شریر میں tubular damage کو indicate کرتے ہیں یا پھر pyelonephritis یا پھر kidney transplant rejection کو بھی indicate کرتے ہیں مان لیجے اگر کسی patient نے kidney transplant کروایا ہے اور شریر اس کی kidney کو reject کر دیتا ہے تب بھی جو epithelial cell ہیں وہ آپ کو high دیکھنے کو ملتے ہیں آگے ہیں crystals جو کی سامنیتہ null ہی دیکھنے کو ملتے ہیں اب sense ہوتے ہیں لیکن اگر یہ آپ کو uric acid calcium sulfate calcium oxalate ammonium magnesium phosphate جسے triple phosphate کہتے ہیں اگر اس کے crystal آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ renal stone یا پھر kidney stone کو indicate کرتے ہیں لیکن hipopuric acid calcium carbonate ammonium burete calcium phosphate کے جو crystal ہیں یہ ہی اتنے important نہیں مانے جاتے آگے guys یہاں پر cast ہیں جو کی سامنیتہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے absence ہی ہوتے ہیں لیکن اگر یہ پائے جاتے ہیں تو یہ kidney disorder کو indicate کرتے ہیں cast cell guys آپ کو hyaline cyst red cell cyst white cell cyst granulal cyst vexy cyst یا پھر fatty cyst آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں جو کی kidney disorder کو indicate کرتے ہیں آگے ہے guys yeast اگر urine کا pH level وہ acidic ہوتا ہے اور اس میں اگر sugar ہوتی ہے تب یہ yeast آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کبھی کبھی hyaline cyst physical exercise یا پھر psychological dehydration کی وجہ سے بھی پائے جاتے ہیں آگے ہے guys yeast اگر جو urine ہے وہ acidic ہو اور اس میں اگر sugar پائے جاتی ہے تب ہی آپ کو yeast دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور آگے ہے guys bacteria اب یہاں پر یہ ویسے تو null ہی ہوتے ہیں لیکن اگر bacteria ہوتا ہے اور یہاں پر ہو تو اس کا antibiotic آپ کو دیا جاتا ہے جس سے bacteria کے قارن ہونے والا infection دور ہو جائے اور آپ ٹھیک ہو جائیں تو guys ایسے آپ کوئی بھی urine examination کی report کو easily پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں تو guys آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی useful اور informative رہی ہوگی اور guys اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو please ویڈیو کو like اور share جرور کرنا ساتھ ہی guys اگر آپ ہمارے challenge پر نئے ہیں تو please ہمارے challenge کو subscribe کر دیں ساتھ ہی bell icon کو بھی press کر دینا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہمارے challenge پر upload اس کی notification آپ کو سب سے پہلے ملے ساتھ ہی guys اگر کسی بات کو لے کر یا کسی topic کو لے کر آپ ہمیں کسی بھی طرح کوئی بھی suggestion دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں تو guys مجھے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لئے بہت بہت دھنیواز میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک interesting topic کے ساتھ تب تک کے لئے stay healthy stay fit